لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسان یفقه قولی اللہم شلق لی محمد وآل محمد وقجل فرجهم معزیز خاہران سلام علیکم آج کا امرہ منزع درس قرآن کریم ہے درس نمبر تحديث آج ہم سورہ دحا کے بارے میں پڑھیں گے سورہ دحا کی تلاوت کریں گے اس کی معینی کی طرف دیکھیں گے اس کی مزامین کی طرف اور اس کی فضیلت تو درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ دحا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما غدعك ربك وما قلاف وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطیك ربك فترضا الم يجدك يتيما فآبا ووجدك ضالا فهدا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنِهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ صَدَقَ اللَّهُ لَعَلِي الْعَظِيمَ سورہ وَضْدُحَا قرآنِ کریم کا تیرانوہ سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں گیارہ آیتیں ہیں اور یہ تیسویں پارے کا جز ہے فقہی نقطے نظر سے سورہ وضْدُحَا اور علم نشرح ایک سورہ شمار ہوتی ہے لہٰذا اس سورہ کو نماز میں پڑھنا ہو تو اس سورہ کے بعد سورہ علم نشرح کو بھی ضرور پڑھے ورنہ نماز باطل ہوگی چونکہ ان میں جو ہے مزامین سیملر پائے جاتے ہیں اور اس کو پہدر پہ نماز میں پڑھنا ہے یعنی وضْدُحَا کے بعد سورہ علم نشرح پڑھنا ضروری ہے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی سورہ وضْدُحَا کے مزامین اس سورہ میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام کا مستقبل تابناک ہے اس سورہ میں اللہ تعالی نے جو احسانات حضر اکرم پر کیے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اس سورہ میں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی گئی ہے جو کمزور ناتما ہیں اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمات کو ظاہر کرو اس سورہ میں حضور اکرم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اس سورہ کے مزامین کے بارے میں اگر غور کریں تو پروردگار عالم نے کتنے خوبصورت انداز سے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ کہیں خوشخبری دیتا ہوا نظر آتا ہے خدا وند کریم اور کہیں پروردگار عالم رسول خدا کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتنی احسانات کیے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کی دعوت دی گئی ہے کہ جو کمزور ہیں جو ناتوان ہیں اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ نعمات کو ظاہر کرو یعنی خدا وند کریم کی نعمات کو چھپاو مت بلکہ اس کا اظہار کرو اور خدا وند کریم کا شکریہ ادا کرتے رہو اور خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے فضیلت سورہ و الدحا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالی راضی ہوگا اور اس لائق ہوگا کہ حضرت اکرم اس کی شفاعت کریں ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر دس حسنات اس کے لئے ہوں گے اور یہ سب فضائل اس لئے ہیں کہ جو اسے پڑھے اور عمل کرے کس کے لئے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اگر اس سورے کو کسی گمشدہ کے نام سے لکھ دیا جائے تو وہ صحیح و سالم واپس آئے گا اگر کوئی انسان کوئی چیز بھول جائے تو یاد آنے پر اس سورے کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی اس چیز کی حفاظت کرے گا اور اس کو وہ چیز صحیح و سالم مل جائے گی اس کے ترجمے کی طرف نظر کریں تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے وَالضُحَا قسم ہے ایک پہر دن چڑھے کی ایک پہر چڑھے دن کی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور قسم ہے رات کی پروردگارِ عالم نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اس میں بھی خداوندِ کریم قسم کھا رہا ہے کہ ایک پہر چڑھے دن کی قسم اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے مَا وَدَّحَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے وَلَالْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت تمہارے لئے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے پروردگار کتنے اچھے انداز میں تسلی دیتا ہے کہ انسان خود کو تنہا نہ سمجھے اور تنہا سمجھ کے مغموم نہ ہو کہ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو کسی مشکل میں گرفتار ہو یا جب زمانہ اس کا ساتھ چھوڑ دے اور وہ بلکل مایوس ہو جائے تو خدا مند کریم کتنے حسن ترین انداز میں مایوسی سے باہر نکال رہا ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ذہن کو سکون پہنچانے والی کتاب ہے اگر ہم غور کریں اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں اس کے معنیوں مطالب پر غور کریں تو پروردگار عالم اس طریقے سے گویا ہے قرآن مجید میں اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے کہ انسان کو بلکل ذہنی سکون حاصل ہو جائے کہ کس انداز سے تسلی و تشفی دے رہا ہے خدا یا کہ تمہارے پروردگار نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے کہ اگر بندہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو خداوند کریم اسے معاف بھی کر دیتا ہے بہت ہی محبت بھرا انداز ہے اور کیسے نہ ہو کہ وہ خدا کے جو ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور آخرت کے لیے دنیا سے کہیں آخرت کے بارے میں کیا فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے یہیں آئے ہیں یہیں پلے بڑھے ہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں کھانا ہے پینا ہے یہیں مر جانا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر کیا ہے آخرت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور عن قریب تمہارا پروردگار اس قدر عطا کرے گا کہ خوش ہو جاؤ گے اس کے بعد فرمایا أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمٍ فَأَهْوَ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا اور کیا تم کو گنگوشتا پا کر منزل تک نہیں پہنچایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس تم یتیم کو کبھی جھڑکو مت یعنی کہ یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ یتیم پہ رحم کرو لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا وَأَمَّ السَّيْئِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو جھڑک مت دینا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا کہ خداوندے قریب نے جو نعمات عطا کی ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے غافل نہیں ہونا چاہیے اس سے اور جس طرح سے پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ میرے بندے کفرانِ نعمت مت کرنا شکرانِ نعمت کرنا یعنی کہ اللہ کا شکریہ آدھا کرنا نعمت کے ملنے پر تو پروردگارِ عالم کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا چاہیے مختصرا تفسیر اس کی یہ ہے کہ حلاوتِ آخرت کے بارے میں ابنِ شہرِ عاشوب نے اپنی کتاب المناقب میں روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضورِ اکرم جنابِ فاطمہ زہرہ کے گھر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ جنابِ سیدہ جس میں اقدس پر اون کی بنی ہوئی چادر تھی اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں یہ دیکھ کر حضورِ اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی دنیا کے تلخیق و آخرت کی شیرینی کے مقابلے میں برداشت کرو یعنی دنیا میں جو پریشانی ہے آخرت میں پروردگارِ عالم آسانی عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کلام نازل کر کے فرمایا ہے کہ انقریب آپ کا پروردگار انقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یتیم پروری کے بارے میں ہے کہ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ پیار کرتے تھے ان پر شفقت کرتے تھے اور ان کے لئے وسیعت فرماتے تھے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابن ابی اوفا کا بیان ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک یتیم بچہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں یتیم ہوں میری ایک یتیم بہن ہے اور ایک بیوہ اور بیوہ ماں ہے آپ ہمیں کچھ عطا کر دیں آپ نے بلال کو بلایا جناب بلال حبشی سے فرمایا کہ جاؤ جو کچھ ہمارے پاس ہے لے آؤ جناب بلال اس وقت اکیس خرمے کے دانے لے کر آئے حضور اکرم نے فرمایا کہ سات دانہ تمہارے لئے سات دانہ تمہاری بہن کے لئے اور سات دانہ تمہاری ماں کے لئے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کی سر پرستی اپنے ذمہ لے اور اس کا حق ادا کرے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالی ہر بال کے برابر اس کے نام عامال میں ایک نیکی تحریر کرے گا اور ہر بال کے برابر اس کے گناہ محو کرے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے اسے ایک درجہ آتا کرے گا عزیزان اگرامی یہ آج کا درس رہا کہ جس کا پی ڈی ایف آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے آپ لوگ بغور متعلقہ کریں اور اس کے علاوہ اس کی آڈیو بنا کے ہمیں وارڈس اپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کریے اور چند سوالات جو ہیں وہ آپ کو دیے جا رہے ہیں جن کی جوابات آپ لکھ کر بھیجئے گا کہ سورہ وزہہ قرآن کریم کا کس نمبر پہ سورہ ہے یہ کہاں نازل ہوا اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اس کے علاوہ فقہی نکتہ نظر سے سورہ وزہہ اور علم نشرح کے بارے میں تحریر فرمائیے کہ اس کا نماز میں پڑھنے کا کیا حکم ہے اگلی سوال ہے کہ سورہ وزہہ کے مزامین کیا کیا ہیں اس کے بعد سورہ وزہہ کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گمشدہ ہو جائے تو اس سورے کے ذریعے انسان اسے کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی گمشدہ ہو تو کیا عمل کرنا چاہیے اس سورے سے متعلق اور اگلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کم از کم اس کی پانچ آیتوں کے ترجمے کو تحریر فرمائیں یتیم پروری کے بارے میں خداوند کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے تفسیر مجموع البیان کی روشنی میں تحریر فرمائیں یہ رہے آج کے سوالات آپ لوگ اس کے جوابات لکھیں ہمیں ووٹس اپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور بھیج دیجئے گا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العلم اللہم شلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم خدا حافظ